تمہاری یاد میرے چار سو ابھی تک ہے وہ انتظار میرے چار سو ابھی تک ہے گزشتہ روزوں میں مانگا تھا دوستوں سے جو کہ وہ ادھار میرے چار سو ابھی تک ہے ارے کیا بولوں کس سے ملنا تھا کیا مقصد دنیا میں لایا ختم ہو گیا قومی خزانہ جو بھی آیا اس نے کھایا لیو بابو ہو جا پاس سے اب تشریف لائیں گے چودری باس سے ہمارے پیارے دیکھنے والوں آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم اللہ صاحب یہ بتائیں آپ نے اتنی دنیا دیکھی ہم نے ایک عمر گزاری ایک ایکسپیرینس جربہ ہے آپ کا یہ بتائیں پروفیسر کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں پروفیسر کئی قسم کے ہوتے ہیں مطلب اردو میں پروفیسر ہوتے ہیں انگریجی کے پروفیسر ہوتے ہیں ویلے پروفیسر ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے پروفیسر ہوتے ہیں بنگالی بابا پروفیسر ہوتے ہیں پروفیسر وہ بھی ہوتے ہیں جو باہر کی یونیورسٹریوں سے پڑھ کے آتے ہیں پھر یہاں آکے پڑھاتے ہیں یونیورسٹریوں کے اندر وہ بھی پروفیسر ہوتے ہیں دوسرے والے کون سے ہوتے ہیں دوسرے والے پاگل جا کھٹے گیتے ہیں بینک دیکھ گئے کھڑے ہوگے پاگل ہوگے اس میں میرے بیسے تھے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ نے جس پروفیسر کا ذکر کیا ہمارے پاس وہ والے بھی ہیں آج اور آج ہمارے پاس دوسرے والے پروفیسر بھی ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آج وہ پڑھانے والے پروفیسر بھی ہیں اور دوسرے والے بھی ہیں جو کہ سوچ سوچ کے پروفیسر بنے ہیں اپنے پہلے مہمان کو دعوت دیتے ہیں مشہور وہ بھی پروفیسر کے نام سے ہیں لیکن کس چیز کے؟ کرکٹ کے پاکستان کرکٹی میں کیپٹن بھی رہ چکے ہوئے اور پاکستان کے سوپر سٹار پلئر آپ سب کی تعلیوں میں محمد حفیظ اور جب ہم نے کرکٹ کے پروفیسر کو بلا لیا ہے تو پھر ایک اصلی پروفیسر بھی ساتھ ہونے چاہیے ہیں آئی ٹی یونیورسٹی پنجاب کے وائس چانسلر ہیں اور ایک اور سیرہ بھی ان کے سر ہے کہ یہ پاکستان کے ینگس ترین وائس چانسلرز میں سے ایک ہیں آپ سب کی تعلیوں میں ڈاکٹر عمر صاحب اور ہماری تیسری بیمان شو بس سے ہیں ابتدا کریئر کی کی تھی نیوز کاسٹر کے طور پر لیکن پھر ایکٹنگ دنیا میں آئی اور بہت کمال کیا آپ سب کی تعلیوں میں موطرمہ سبا فیصل کس گرمی میں کیمپ لگا کے بیٹھ گئے ہیں حفیظ بھائی ہم نے گرمی میں کھیلنا جی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں دونوں ابھی فیلحال تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ایکٹنگ کرتی ہیں وہ تھنڈے کمروں میں کلاسز لیتے ہیں مگر وہ ابھی جو گرمی برداشت کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے آگے دو مہینے بڑی زبردر سنڈی جگہ پر جا کے بیٹھنا ہے سر انگلینڈ کے ٹور کی تیاریاں ہیں جی بالکل پریشور فیل ہو رہا ہے اس بار انگلینڈ جاتے وے نے جی ایک امیدوں کا پریشور ضرور ہے وہ ہمیشہ سے دے گا پاکستان ٹیم کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ مکمل ریڈی ہیں کافی اچھی اس کے پروپیشن ہوئی ہے کیمپس اچھے لگے ہیں اور انشاءاللہ اپنے بات کیمپ کا مزہ آیا آپ کو مجھے اس نے مزہ آیا کہ میں گیا نہیں گیا نہیں جن کی ویڈیوز دیکھ رہے تھے وہ دیکھ کے مزہ آیا کہ یا اللہ بچا لیا نے جی یہ بھی ضروری ہے اور آپ کی فٹنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس پہ کام کرنا چاہیے ٹیم جا رہی ہے اس پہ اس سے آپ مطمئن ہیں کہ ماشاءاللہ جی بالکل مطمئن ہے ہمیشہ کی طرح مطمئن ہے ہمیں ہمیں تو ہوں ہم تو قوم امیدیں لگا کر بیٹھتی ہیں بیسے بھی یہ کھیل ہے ہار جیت ہوتی رہتی دو پہلوان اگر لڑ رہے ہوں کہ ساٹھے اللہ نے ٹائے نہیں ہندہ نہیں مطلب آپ کھے لے نا کدھی ساٹھے اللہ تھلے ہونہ آڑا ہوتے کدھی ہونہ آڑا ہوتے ساٹھے دیڑا تھلے مطلب آپ تھلے تھلے ہندہ ہی رہے ہیں ٹیم میں کب سیلیکٹ ہوئے تھے میں جی آورس ٹوئنٹی ٹو دیکھ اچھا مطلب آپ سب لوگوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی یہ کام چھرو کر دیا تھا آپ کی عمر مجھے ہمیں پتہ ہے لگانی چاہیے کہ آپ کی عمر کے بس اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ دو دفع سام سے انسان بنیں بالکل لائف کے اندر آپ نے کچھ لوگوں کے لیے چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں میں نے تو وہ بہت کرتے ہیں لیکن ان کو جلدی اللہ اس کا صلاح دے دیتے ہیں ہاں لکھ جو ہے نا وہ بہت کام تو ہوتی ہے ہر فیلڈ میں آپ نے اتنے اتنے اتار چلاؤں دیکھنی ہے اب آپ کو پریچر ہینڈلنگ آتی ہے مگر وہ بائیس سال کا لڑکا دیکھن اس وقت اس کو پریزنٹ کرنے کا مزہ اور تھا آپ لائف میں کچھ اچیف کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ نے کافی چیزیں سیکریفائس کی ہیں لائف کے اندر اور پھر جب آپ کو وہ ملتی ہے پاکستان کا وہ کلر آپ کو ملتا ہے جس کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں یہ فیلڈ میں کرکیٹر کو بہت تیز بھاگنا پڑتا ہے عمر بہت کم ہوتی ہے نا جیسے پہلے بھاگ رہے ہیں اس میں پریکٹس ہوتی ہے پہلے ملے جو چیز چوکے دور کسی تک انہوں چوکے دور پہ کسی نے مطلب چیز کے دور پہ تو بھاگنے سے وہ پریکٹس ہو جاتی آپ نے بڑا اپنی لک کو چینج کیا ہے پچھلے دو سال کے اندر بھائی لک جو ہے وہ آپ تھوڑا وہ چینج کرتے ہیں مگر کوئی خاص وجہ تھی اس کی خاصا سمارٹ ہوئے ہیں آپ نہیں داڑی دنی لکھلا تھا جب دیلو کھیڑ رہے ہیں نہیں نہیں یہ وہ والی دوسری والی آپ سمجھ دی رہے ہیں وہ اندر ہے جی مگر کوئی خاص دمانڈ رہانٹ پہ ہوئی تھی یا کیا تھا نہیں جی ایسے جس تھوڑٹ ٹو تھوڑا سا چینج کرنے کے بارے میں سوچا جیسے فواد عالم نے بھی موچے رکھی تو ان سے پوچھا گیا تو وہ پہ چلا کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے دمانڈ رہی تھی نہیں جی میری ڈیمانڈ خیش پر وہ تو کہہ رہے ہیں جس کو ختم کرو باتھا ڈیل کرے کے جب دیل کرے کا اتار دوں گا میں نے شكبہ بھائی نہیں پاپ ایدھا کہیں تو موچھا رکھی ہے ہالانگے دو بار ہی موپارJean ٹو ٹھری فور آپ پہ پہ بیرہ ب barbecue ہی تھی بیرزت کیوں ہے Assar 남 Look یہ میرا جی اٹھا گیا منیٹنٹرنگ سیل میں مانیٹرنگ سیل میں وہ جہاںirable فجل میں کامرہ نہیں لئے میں جگہ جگہ لگتا ہے اوہ میں بیسمنٹ میں بیٹھا ہے ٹیوی ہو کے آگے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے آچانک اس کو کہتے ہیں سڈنلی مجھے کال آئی بچے کی مجھے کہا اس نے انکل انکل دیکھیں مزانگوالہ کامرہ چل رہا ہے میں نے کہاں چل رہا ہے کہنا کہاں دیکھیں پراٹھے والی دکان کھلی ہے اب میں نے دیکھا تو وہ دکان کھلی ہوئی تھی میں نے صحیح بتایا میں نے کہاں جی کھلی ہے کہنا کہ جی چھے پراٹھے کر لے کے دے جائیں تو آپ کی مہربانی ہو یہ اپنے چواروں کو کام ہے کوئی میں نے کہا چلو اچھی بات ہے بچہ ہے کرنی چاہیے میں نے وہاں سے چھے پراٹھے لیے ان کے گھر گیا دو سو پچپن روپے بنتے تھے اس نے مجھے دیئے تین سو پنتالی روپے میں نے بات گئے نا وہ کسی اور بڑے افسر کو پتا لگ گیا میں نے اوٹھا دیتا پھر مجھے لگا دی انہوں نے وان فائی پہ اوٹھے اور بیستی ہوئی دو کیسے وان فائی پہ میں بیٹھا دکال آئی میں نے کہاں دے باجن تھاڑا فریج خراب ہو گیا وان فائی پہ وان فائی پہ ہے بھئی کوئی ایمرجنسی ہو جائے اس کی اطلاع دو تم اب وہ کیا کر رہے ہیں بھئی مذاہ کر رہے ہیں اس بات سے کوئی کہہ رہا ہے ہمارے بوئے کے کنڈی چوٹ گئی ہے اب میں نے چلا کی یہ کیوردی لاؤ کے ہوتاں تنگی سیول کپڑے پہنے وہ تھے ساڑھے ساتھ ہوتی دیاری لائی کیا وہ تھے پڑھے آگیا فریج تھی کریں آج مجھے کر کر بورڈ سے ٹیلی فون آگیا ہے انہوں نے میں نے کہاں بھی تسیوں نے انگلینڈ جانا انہوں نے سپیشل میری ڈیوٹی لائی بھلا کی انہوں نے کہاں بھی بچیاں دا خیال رکھنا کہ باروں کوئی بندہ انہوں نے ملن نا آوے کتاب آلے مونڈے نہیں ہوتے کتاب آلے مونڈے سمجھے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہاں کورڈ ہونڈا ہاں بلکل ہاں وہ کتاب آلے انہوں نے نہیں ملن گیڑا اچھا یہ میر جانا ہے ایک مثال ہے میر تچوری پھڑے نہ جانا ہمارے پاس پیسے کرکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہاں ماشاللہی کونے کرکٹر ہے نہیں میں بیکھا ہے کدھرے نام ٹی وی میں دیکھا ہے ہاں 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 رمضان دا پروگرام کرتا ہے انہوں نے کوئی چینج ہے فیس چینج ہے کون ہے اٹھاں دوار چینج گر محمد حفیل فیصل عباد ایس اوہ مانچہ ہی ایس ویری نائچ مین بلکل وہ ہمارے ساتھ دیکھے ایکٹرز ہی بیٹھے ہیں ہاں نہیں میں جاننا کون ہے اے نہیں میں پھڑتا نہیں میں مطلب چہرے تو جاننا مطلب ٹی وی میں آتے ہیں پہلے خبریں پڑھتے تھے وہ ہی نہیں پڑھتے چھے نہیں پڑھتی ہیں تھی پلے پھڑھتے کی صرف یکسے شکر اللہ کا فیصل ہی ایس ویری نائچہ اے 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 میں تو تب سے پڑھوں جب یہ کرکٹ کمنٹری کرتی تھی پھر نے پھر شروع ہو رہا ہے پتہ نہیں اچھا آجا سنا نا کیسے نا عید توباد شروع ہونے نا اتھا کیا آپ اس بارے میں جانتے ہیں ایسے آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے میں شروع تو انگریزی میڈیم پڑے ہیں ایسے آپ گاپٹر صاحب سے انگلیش کی ایسے آپ گاپٹر صاحب نے جاننا تو ان سے کریں نا انگلیش میں بات جرا ان سے کریں انگلیش میں بات جرا ایسے چھنگی نا انگریزی نا کسی آپ پر جانا کارتر راگتر آپ دوستین پہارا لے دی آپ پر جی بڑی دوستی ہے ایسے آپ گاپٹر صاحب سے انگریزی لڑڈوں نہیں کرتی دیں صاف پڑی ہے آپہ پڑیشنی آپ کی بات کر رہے ہیں کسی کو کہہ رہی ہیں تانونہ آپ یا بابا جی کچھ کہ کر رہا ہے کسی کو کہہ رہا ہے مجر surveys کانون دانا بات تو بھی ذکر تھا تکیر پتہ میرا پتہ نہیں کہی ہے میں کجھے بھی با لے لانا تکیر سر ایسے بندی دنی انہوں نے سیلیکشن کیتی کیونکہ پوری پولیس موش چوکس بندہ میں نہیں بکتا یہ تو ہے بڑے کچھ جگہ پہ آپ بڑا you have spoken from your heart جسے کہتے ہیں ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کچھلے چھے ساتھ مہینے میں ایک دو ایشوز آئے ایسے جس پہ آپ اور عزر انی نے بڑا جو دل میں تھا وہ بول دیا اس کے بعد کچھ لوگ نالا ہوئے پھر معاملہ رفت دفع ہو گیا تو یہ کتنا ہمپر کیا ہے آپ کو ایسے پرسن دیکھیں لائف کے اندر کچھ آپ کے پرنسپرز ہوتے ہیں جس کو آپ لے کے چلتے ہیں اور اسی لئے آپ اندر سے سیٹسفائی ہوتے ہیں تو مجھے اس وقت لگا کہ مجھے اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اس بات کے اوپر تو مجھے لگا کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے اور میں نے اپنی پرسنل کا پیسری کے اندر اس کو برا سمجھا بالکل اور اس کے اوپر جو ہے آباز اٹھائی اینڈ او دے دے ام نوٹ دا پالیسی میکر آپ نے اس سے پہلے اپنی کیپٹنسی چھوڑنے کے معلومے میں بڑے ووکل رہے تھے ایسے کام جو ہے وہ دل گرتے سے کیا جاتے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے مجھے دیا گا کئی ایسا کوئی لگتے ہیں آپ کو کہ آپ امپلسف زادہ ہیں کہ بس اس وقت میں ریکھیں میں ریکھیں کہ مجھے اس وقت جو کپتانی کے حوالے سے بھی تھا ایون دو ایز ای ٹیم وہ ورڈ ویڈ 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 لیکن کیونکہ اس مائچ میں ہم لوگ ہارے اور اس کا جو اوورال لوگوں کی طرف سے مجھے فیڈ بیک ملا وہ کافی ناراض تھے جو کہ ہونا بھی چاہیے لیکن وہ صرف محمد حفیظ کی ویڈ سے نہیں تھا وہ ایز ای ٹیم ہم لوگ اچھا نہیں کھیل پائے تھے لیکن کسی نے ریسپونسیبیلیٹی لینے تھی اور کوئی سامنے نہیں آرہا تھا then I thought کہ I should be the one جو سامنے آرہا کے سمجھے ذمہ داری ہیں بڑی ہی ریئر کالٹی ہے جو کہ حفیظ نے اس کا ڈسپلے کیا تھا اور پتہ نہیں لیکن میں کہاں سے آگئی ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کہتا پاکستانی ٹیم میں کہ ان کے اندر یہ انکوپریٹ کی جائی ہے ان کی یقیناً اپ برنگن ہی ایسی ہے کہ ان کے اندر یہ بائی ڈیفالٹ ایک چپ لگی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے اس کے لیے کیا لیے بڑا سکتا ہوں بڑا سکتا ہوں کرافٹ میں کمیٹمنٹ میں اور سکل نیول کے اندر دیکھیں کمیٹمنٹ میں تو بہت فرق ہے پہلے جو آرٹس تھے ہمارے جیسے خالدہ ریاست جب کام کرتی تھی پی ٹی وی کے فلور پر تب ان کو بھی دیکھتی تھی تاہرہ نکبی کو دیکھا ہوا عابد علی عزمہ گلانی ان سب کو دیکھا تو ان لوگوں کے کام کے ساتھ کمیٹمنٹ بہت سٹرانگ ہوتی تھی آج کل کا آرٹس وہ ہے کہ سینئر آرٹس کی ڈیٹز آیا ہو جاتی ہے کہ جی جونئر کی آنکھ نہیں کھلی آنکھ نہیں کھلی آنکھ نہیں کھلی اور بعض آرٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو گاڑی میں آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ جی اوفو میرا تو سیل فون رہ گیا کمرے میں ڈرائیور نے کہا چلیں پھر آپ لے آئیں اب وہ لینے گئی ہیں اور وہ سو گئی ہیں یہ ہوئے ہیں واقعی سر ویسے اب جا رہے ہیں تو یہ بتا دیں کہ ریورس سوئنگ کیسے کھیلیں گے جیسے کھیلی جاتی ہے سر وہ تو ہم سے نہیں کھیلی جاتی ہے پاکسین ٹیم جو ٹیسٹ ٹیم ہے وہ بڑی سٹیبل ہے اور اس کی پرفارمسز بڑی سٹرانگ ہے پچھلے کافی ارسے سے اور وہ کانفیڈنس اور مرال بوسٹنگ جو آپ کی پرفارمسز ہوتی ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سے ہیلپول ہوتی ہیں پروفیسر سا میں ہلے آپ سے پوچھنا تھا کہ نلکہ کھولے تو پانی آتا ہے نہیں پہلے ہی آستا چاہتا ہے یہ پہلے ہی آستا چاہتا ہے